اللہ تعالیٰ کے فضل سے مورخہ 28 اور 29 مئی 2016 کو مجلس خدام اللہ احمدیہ سویڈلینڈ کا 32 سالانہ نیشنل اجتماع منقض ہوا مورخہ 28 مئی بروز ہفتہ پرچم کشائی کے بعد پروگرام کا آغاز حسب روایت تلاوت قرآن کریم سے ہوا خدام کے عہد اور نظم کے بعد مربی صاحب انچارج نے افتتاہی خطاب فرمایا جس میں خدام کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اس کے بعد خدام اور اطفال کے علمی مقابلہ جات کروائے گئے وقفہ برائے تام اور نماز زہر و اثر کے بعد خدام کو موقع دیا گیا کہ باہر مختلف معلوماتی سٹالز کا وزٹ کریں جن میں احمدیہ ہائکنگ کلب انٹرنیشنل احمدیہ آرکیٹیکٹ اور انجینئرز ہومینیٹی فرسٹ تبلیغ اشاعت اور دیگر تعلیمی و تربیتی سٹالز تھے اس کے بعد کھیلوں کا آغاز ہوا جن میں خدام اور اطفال نے بڑے شوک اور جذب سے سمجھا اگلے روز ان فرادی کھیلوں کے بعد بکیہ علمی مقابلہ جات منتکت ہوئے دوپہر کے کھانے کے وقفے اور نماز زہر و اثر کے بعد امیر صاحب اور مربیان سلسلہ کی قیادت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا جس میں خدام نے بہت دلچسپی سے حصہ لیا آخری سیشن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا خدام کے اہد کے بعد اجتماع کی ریپورٹ پیش کی گئی پھر صدر خدام الاخمدیہ محترم ڈاکٹر راشد آمد وڑیج صاحب نے خدام سے خطاب کیا جس میں اپنے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر خدا کے ایک بندے کو آپ کی تلاش ہے سے مختلف نکات خدام کے سامنے پیش کیے نیز حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصرالعزیز کا امثال سالانہ اجتماع سویجلین کے لیے روح پرور پیغام پڑھ کر سنایا تقریب تقسیم انامات کے بعد مکرم نیشنل امیر صاحب نے اختتامی تقریر میں خاص طور پر رمضان المبارک کی اہمیت و برکات کی طرف توجہ دلائی اس کے ساتھ ہی سویجلین کا دو روزہ علمی اور روحانی اجتماع خدا کے فضل سے کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا کل حاضری خدام و اطفال کی مہمانوں کے ساتھ دو سو تیس رہی الہمدر اللہ